السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہم آپ سب خریت آفت کے ساتھ ہو گیا یہ انشاءاللہ عزب جل آج کی اس وڈیو میں اردو کے سوال اور اس کے جواب کا پارٹ نمبر تین تیسرا پارٹ پڑھیں گے دو پارٹ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ نئے سبسکرائب برس یا پورانے سبسکرائب برس کی کہنے کے بنا پر اس کو شروع کیا گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ اس کا سلسلہ کنٹینو رہے گا تیسرے جو پارٹ ہے اس میں ہم اردو کی دوسری کتاب سے شروع کیا گیا ہے یہ سلسلہ تو یہ تعمیر عدب حصہ دو دوسری کتاب اردو کی اس کا ہم پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر ہے انیس یہاں سے پورا بور پچھم والا جو سبق ہے اس کے اور اس کے بعد والے سبق کے سوالات کو ہمیں حل کرنا ہے دیکھیں پہلا سوال ہے سوالات زیادہ ہو تو سوالات ایک ہو تو سوال سورج کدھر سے نکلتا ہے سوال ہے ویسے تو پتہ ہی ہوگا لیکن آپ کو تو مجھے کتاب ہی کی مطلب کی روشنی میں بتانا ہوگا اب دیکھیں وہاں پوچھا ہے کیدھر سے نکلتا ہے جواب کو اس طرح ہمیں لکھنا ہے کہ دیکھیں پہلے تو کیا ہے کہ جدھر سے روزانہ سورج نکلتا ہے اس کو پورپ کہتے ہیں اب ہمیں اس کو اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ سورج روزانہ پورپ سے نکلتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا نا پورپ سے نکلتا ہے اچھا دو سمتیں کل کتنی ہیں ان کے نام بتاؤ سمتیں یعنی دشا دشائیں کتنی ہیں کل اور ان کے نام تا یہ سبق ہی میں ہے اب دیکھیں یہاں سے دیکھیں بتا رہے کہ اگر تم دونوں ہاتھ فیلائے مو کر کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے داہینے ہاتھ کی طرف اتر بائیں ہاتھ کی طرف دکھن پیٹھ کی طرف پورپ اب دیکھیں کل یہاں سے ہمیں بتانا ہے کہ سمتیں کل چھیں ہیں ٹھیک ہے سمتیں کل چھیں ہیں یہ جواب دوسرا پورپ پچھم اتر دکھن اوپر اور نیچے یہ چھیں دشائی ہے ٹھیک ہے ہر جگہ نا یہی چھیں دشائی ملے گی آپ کو اس سے بڑھے گی تھوڑی اچھا تیسرا جو سوال ہے وہ ہے آسمان کس طرف ہے تو یہ تو مطلب بلکل ایک آسان ہی سوال ہے بچوں ہوئی کا بچے ہی پڑھتے ہیں ویسے اردو یہ الگ بات ہے کہ بڑے بھی سختیں ان کا شوق ہے لیکن یہ کیا سوال آپ کے ایکسرسائز بھی اچھی ہو جائے گی آپ واپس سے سبق کو پڑھیں گے دور آئیں گے تو آپ کو جو صلاحیت ہے آپ کی وہ بھی بن جائے گی اردو پڑھنے کی اردو کو حل کرنے کی تو کیا یہ تو آسان ہے کہ آسمان کس طرف ہے آسمان اوپر کی طرف ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسمان اوپر کی جانب ہے چلیے اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ تو اس کے بعد جو سبق عربی پڑھنے کا مشکہ اس کے اندر سوال نہیں آتے اب یہ دیکھیں سبق نئی سواریاں تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں جا کے اردو کی دوسری کتاب میں یہ پارٹ پڑھا دیئے گئے اب یہ اس کے بھی جو سوالات ہیں سبق تو بڑا ہے لیکن اس کے جو سوالات ہیں اس کو بھی ہمیں حل کرنا ہے چونکہ میں نے ان سوالات کو ان ویڈیو میں حل نہیں کرائی اس لئے اس کی الکسی سیریس بنائی جا رہی ہے دیکھیں پہلا سوال ہے پرانے زمانے کے لوگ کونسی سواری پر سفر کرتے تھے پرانے پہلے کے زمانے کے لوگ کونسی سواری ٹراویلنگ کرنے کے لئے کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے اس کا جواب سب سے پہلے یہ آپ کو مل جائے گا پورا ہی لکھ دینا ہے دیکھیں یہاں سے کہ پرانے زمانے میں سواری اور بوجھ دھونے کا کام زیادہ تر جانوروں سے لیا جاتا تھا یعنی اگر آپ یہ پورا نہ بھی لکھیں تو اس کو یوں بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ اتنا لکھ دیا پرانے زمانے کے لوگ لکھا پھر آپ کو یہاں سے لکھ دینا ہے یہ لوگ دیکھے پرانے زمانے کے لوگ گوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر دوسرے سے شہروں کا سفر کرتے تھے اور اتنا بھی آپ جوڑ سکتے ہیں گوڑے اونٹ پھر کھچر اونٹ اور گدے پر سامن لگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے اور سفر کرتے تھے ٹھیک ہے ویسے تو اتنا بھی آپ لکھ دیں گے نا کہ لوگ گوڑے اور اونٹ وغیرہ جانور اوپر گوڑے اونٹ گوڑے اور اونٹ وغیرہ جانور اوپر سفر کیا کرتے تھے اس کے بعد ہے دو سوال ہے نا اس زمانے میں سفر کیوں آسان ہے یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں نا ویسے ہی ویسے موپر تو یاد ہی ہوتا ہے لیکن ایک مفہوم والے انداز میں جواب بھی ایسا ہونے چاہیے جیسا سوال ہے سوال سے میچنگ جواب ہونا چاہیے آسانی کے بالکل علیک ہی لکھ دیا تو اس زمانے میں سفر کیوں آسان ہے تو اس کے لئے آپ کو پڑھنا پڑے گا تھوڑا سا مطلب کہ پہلے گر آپ دوسرا والا دیکھیں یہاں سے بتا رہے ہیں ویسے ہی یہاں سے پڑھے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں وہی پہلے پرانے زمانے میں بڑی بڑی یہ مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن دیکھیں یہ جواب اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ انسان کو نئی نئی سواریاں بنانے کی سمجھ دی چنانچہ رب العالمین کی دی ہوئی اقل سے لوگوں نے ترہ ترہ کی سواریاں تیار کر ڈالی پانی پر تیرنے والی سواری شکمر ہے زمین پر چننے والی سواری کار موٹر بس ہے نا اسی طرح ٹرک اور ریل گاڑی وغیرہ اور فیضہ میں یعنی ہوا میں اڑنے والی سواری ہوائی جہاز ہے تو یہ سواریوں کی وجہ سے ہے نا دیکھئے ان سواریوں کی وجہ سے بدولت ہزاروں میل کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے یہ ہو گیا اچھے سے جواب تو کیوں آسان ہو گیا ہے اس لئے آسان ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں نئی نئی سواریوں ایجاد کی گئی جیسا کہ بس ٹرک موٹر سائنکل وغیرہ ٹھیک ہے جس میں کئی کئی لمبا سفر وہ کم وقت میں ختم ہو جاتا ہے اس لئے آسان ہے اچھا لمبے جنگل میں سفر کرنے والے لوگ کیوں ہلاک ہوتے تھے یہ اگر پورا سبق آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم دیکھیں آپ نے سبق تو پورا مطلب کے سن لیا ہوگا پہلے والے پارٹ میں نہیں سنا تھے ایک بار سن لیجی ویڈیو میں جاگر یا کچھ سے پڑھ لیجی کہ پہلے کے زمانے میں لوگ کیوں مطلب ہلاک ہو جایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا بھی پورا جواب یہی ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہاں یہاں سے دیکھیں پہلے کے سفر میں سنسان بیابان میں چور اور ڈاکو کا بڑا خطرہ رہتا تھا یہ لوگ مسافروں کا سامان روپیہ پیسہ لوٹ لیا کرتے تھے جہاں میلو جنگل ہی ٹھیک ہے جنگل ہی جنگل ہوتا دور دور تک جنگل جنگل ہوتا وہاں پانی نہ ملنے کے وجہ سبب یعنی وجہ مسافر ہلاک ہو جاتے تھے یہی سوال کی آگائن ہے کہ لمبے جنگل میں سفر کرنے والے لوگ کیوں کہ لمبے لمبے جنگلوں میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور چور اور ڈاکو کے خطرے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے تھے یا ہو جاتے تھے ٹھیک ہے چلے اب انشاءاللہ اگلا جو پارٹ ہے چالاک بادشاہ والا اس میں یہاں سے ہم ان سوالات کو بھی حل کرنا ہے پارٹ نمبر چار میں موسیقی موسیقی